بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں عباد رکھیں آمین سمامین اسی دعا کے ساتھ اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے بنائے جی بوتی کریمی اور یمی شائی ٹکڑے شائی ٹکڑے بنانے کے لیے یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس میکن انگریڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ایک بال اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ میں نے فل فیڈ لیا ہے ہاف لیٹر اس میں دودھ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اس سیرپ کو ہم تھوڑا سا تھک کریں گے اس میں آپ چینی آئیڈ کریں گے بسم اللہ چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے لائچی پورڈر ہاف ٹیبل سپون اس کو کریں گے اچھی طرح مکس اب ایک اوبال آنے تک اس کا ویٹ کریں گے فلیم ہم نے میڈیم پہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ہم نے فل فیڈ دودھ لیا ہے آپ دبے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں ایک اوبال آ چکے ہیں اب فلیم کو کرتے ہیں لو اور لو فلیم پہ سے کک کریں گے تاکہ جو سیرپ ہے دودھ کا تھک ہو جائے اسے تقریباً ٹائم لگے گا جی فائف سے سکس منٹ تک لو فلیم پہ سے ہم پکائیں گے ہم کو اوبال ہوتے ہوئے چھے سے ساتھ منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کون فلار اس کو تھوڑا سا پانی اس میں آئڈ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں آئڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ پڑیں گوٹلیا وغیرہ نہ بن جائے اسے سیرپ ہمارا جو دودھ کا سیرپ ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا بہت زیادہ ہمیں تھک نہیں چاہیے لائٹ سا تھکنے سے اس کی ہمیں چاہیے ہمیں اسے لو فلیم پہ کک کر رہے تھے اور فلیم کو ہم میدھیم پہ کرتے ہیں تاکہ اچھا سا اوبال آجے اس کو یہ دیکھیں اس کو اوبال آ چکا ہے اچھے دیکھ اسے مکس کرتے رہیں گے اور فلیم کو پھر سلو کر دیں گے یہ دیکھیں سیرپ ہمارا تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے اب فلیم کو کرتے ہیں آف اور اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں دوسری سیٹ پہ ہم نے دیا ایک پین اس میں ایڈ کریں گے دودھ آپ کے جسے تھوڑا سا جہر میں نے دودھ لیے اس میں ڈالیں گے کریم کریم آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی برینڈ کی یوز کر لیں یہاں پہ میں نے کریم یوز کی ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے مکرن تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ پہ ایک اوبال آ چکے ہیں آپ فلیم کو لو کرتے ہیں لو فلیم پیسے کک کریں گے تقریبا سات سے آٹھ منٹ تک سات سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں دودھ ہمارا بوائل ہو چکے ہیں آپ اس میں ایڈ کریں گے جی یہ میں نے یہاں لیا ہے لزیزہ کلفا کھویا مکس والا اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ادرویز میں بہت ہی سمبل طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ کھویا تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے فورٹ تو یہ دو ڈبیں میں نے بڑے والے لیا ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیر سیم آپ کو ملے گا اچھا چاہے آپ کھویا استعمال کریں چاہے آپ لزیزہ کلفا والا ساشے استعمال کریں یا پیکٹ جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں اس میں آرڑی ایڈ ہیں پستا بادام جو بھی چیزیں ہیں اس میں موجود ہیں دوسرا بھی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اس کو پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اس کو پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے جی بریڈ کے سلائسز اس کے سخت کنارے ہیں جو وہ میں نے لیدہ کر دیئے ہیں اب اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ڈوائیڈ کر لوں گی اس طرح کی بریڈ میں نے کر لیا چھوٹے چھوٹے پیس اس کے میں نے کر لیا ہے آپ اگر چاہیں تو مکسی جار میں بھی ڈال کے اس کے اس کو باریک کر سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے تین سلائسز میں نے لیا ہے بریڈ کے اس کو مکس کریں گے مرکہ فلیم کو اب اس کنڈیشن میں بند کر دیں گے آپ اس کو میش کر لیں گے اچھی طریقے سے چمچ کی مدد سے میش کر لیں گے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح میش کر لیا ہے اس بیٹر کو یہ دیکھیں اس طرح کا تھک ہمیں جائیے یا جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا اب اس کو ریسٹ پہ چھوٹے ہیں تانگی اچھی دیکھ سے سیٹ ہو جائے یہاں پہ ہم نے لیے بریڈ سلائسز نائف کی مدد سے ان کے جو سخت کنارے ہیں وہ الائدہ کر دیں گے یہ سخت کنارے اس کے الائدہ ہو گئے باقی سیم سارے میں اسی طرح ان کی کٹنگ کر لوں گی تمام سلائسز کے ہم نے اسی طرح کٹنگ کر لی تھی یہ آپ چیک کر سکتی ہیں ٹوٹل ہم نے بارہ پیس لی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیے جی ایک پین اس میں ڈالا ہے اوائل اور کوکنگ اوائل اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ جو بریڈ سلائسز ہیں ہم اس میں فرائی کریں گے میریم تو لو فلیم ہم نے رکھنی ہے بس اتنے ہمیں چاہیے زیادہ نہیں ڈالیے گا اب اس کو ٹر نہیں کریں گے جب تک اس کا نسلے والے ایسا گولڈن نہ ہو جائے ہلکا سا اوپر سے اسے پریس کریں گے اب اس کو ٹرن کرتے ہیں نیچے سے گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آئے یہ ہی کلر ہمیں چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی نائس کلر ہے بس اس کو اب نکال لیتے ہیں یہ ہم نے ایک پلیٹ لی ہے اس کے اوپر ہم نے ٹیشو رکھ لی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر نکالیں گے اس طرح باقی سیم سارے میں اسی طرح فرائی کر لیں گے یہ سارے پیسز ہم نے فرائی کر لیں ہیں کوشش کیجئے کہ ان کا کلر اسی طرح کا ہو لائٹ گولڈن بہت زیادہ ڈارک آپ نے پرون نہیں کرنا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ ہی طرح ہم نے یہاں لیا ایک بڑا سا برطن یہ ملک سیرپ جو ہے وہ ہمارا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے گرم گرم آپ نے ایر نہیں کرنا ہے سب سے پہلے اس کی لیئر لگیں گے نیچے اس کے اوپر جو بریڈ کے سلائسز ہیں وہ رکھ دیں گے یہ اس طرح اس کے اوپر ملک سیرپ ایڈ کریں گے جو بیٹر بنیا تھا اس کے اوپر یہ اپلائے کریں گے اس کی لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر دوبارہ بریڈ سلائسز رکھ دیں گے اس طرح کر کے اس طرح اس کے اوپر پھر ہم سیرپ ڈال دیں گے اس کے اوپر فیجی بیٹر ڈال دیں گے اس کے اوپر پھر بریڈ کے سلائسز رکھ دیں گے اس کے اوپر پھر ملک سیرپ ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ بیٹر ڈال دیں گے یہ لاسٹ لیئر ہے جو ہم لگا رہے ہیں اب اس کو ہلکا سا ٹیپ کریں گے اب اسے گارنش کریں گے پستہ اور بادام سے یہ چھوٹے چھوٹے میں نے پستہ اور بادام کٹ لیئے تھے بلکل باری ہی کٹ لیں آپ نے پہلے درمیان میں ڈال دیں گے اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ کیونکہ جب یہ اچھے دیکھے سے سیٹ ہو جائیں گے پہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور اس کے بار میں آپ کو ڈشاوٹ کر کے چیک کروں گے آدھا گھنٹہ گزر چکے یہ ریڈی ہو چکے ہمارے شاہی ٹکڑے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور ڈشاوٹ کرتے ہیں فائنل لوک آپ کو چیک کر آتے ہیں ماشاءاللہ بہت سوفٹ بنے ہیں یہ ایک پیس میں آپ کو نکال کے چیک کر آتی ہیں اتنا سوفٹ بنے ہیں اور اتنا کریمی اور جوسی بنے ہیں یہ دیکھیں نہ بلکل سوفٹ بنے ہیں یہ اتنی کریمی اور سوفٹ بنے ہیں یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ شاہی ٹکڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں فائنل لوک آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی کریمی اور یمی تیار ہوئی ہیں اور بہت ہی سمپل ریسیپی ہے اور آپ اپنے گھر میں بنا کر اس سید پر ٹرائل لازمی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں لگی بیل آئیکن بٹن کو کلک کرنا مت بھولیں اس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو انشاءاللہ اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ